بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں 11 کلاس فزیکس چپٹر نمبر ہے بچوں ہمارا 8 اور آج کا جو ٹاپک ہے جی ہمارا مین وہ ہے سٹیشنری ویبز ان ائر کالم بچوں بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے از ای لونگ پیپر میں آتا ہے اس لیے اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے یہ ٹاپک بہت ہی آسان ہے سمپل ہے میں کوشش کروں گا کہ جتنا آسان آپ کے لیے بنا سکوں اس کو بناو ٹھیک ہے بچوں اب اس ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ ضروری کنسپٹس ہیں وہ آپ کو ریوائز کرانا ضروری ہے تاکہ آپ اس کو ایزی لی ایبزارب کر سکیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے بچوں سٹیشنری ویوز سے سٹیشنری ویوز ٹھیک ہے اب یہ جو سٹیشنری ویوز ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے سٹیشنری ویوز کیا ہوتی ہیں دو ویوز ہیں ہمارے پاس جن کی فرکونسی سیم ہے جن کا ایمپلیچوڈ سیم ہے اور وہ ایک دوسرے سے اپوزٹ ڈریکشن کے اندر ٹرابل کرتی ہو جا رہی ہیں یہ والی ویوز ادھر کو آ رہی ہے دونوں کی فرکونسی میچ کرتی ہے دونوں کے ایمپلیچوڈ میچ کرتی ہیں دونوں سپرپوز ہوتے ہیں اور ہمارے پاس ایک ریزلٹنٹ ویوز بنتی ہے ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اچھا اب اس ریزلٹنٹ ویوز کی اوپر جو کچھ پارٹیکل ایسے ہیں جو کہ اوسکلیٹ کرتے ہیں اور کچھ پارٹیکل ایسے ہیں جو اوسکلیٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں میڈیم کے پارٹیکل جیسے یہ والا پوائنٹ ہے یہ ہمیشہ ریسٹ پر رہے گا یہ والا پوائنٹ ہمیشہ ریسٹ پر رہے گا یہ ہمیشہ ریسٹ پر رہے گا یہ ہمیشہ ریسٹ پر رہے گا ٹھیک ہے لیکن جو میڈیم کے یہ والا پارٹیکل ہے دیکھیں یہ اوپر بھی موف کر رہا ہے یہ نیچے بھی موف کر رہا ہے یہ مختلف پوزیشن ہے اس کی یہاں پر موجود پارٹیکل اوپر بھی موف کر رہا ہے نیچے بھی موف کر رہا ہے یہاں پر موجود پارٹیکل اوپر نیچے اسیلیٹ کر رہا ہے لیکن جو یہ والا پارٹیکل ہے اس کو ہم نوڈ کہیں گے جو کہ اسیلیٹ نہیں کر رہا یہ اسیلیٹ نہیں کر رہا جو یہاں کا پارٹیکل ہے وہ maximum amplitude کے ساتھ oscillate کر رہا ہے اس کو anti-node کہیں گے اسی طرح یہاں پر بھی anti-node ہوگا ہمارے پاس anti-node یہاں پر بھی anti-node بنے گا ہمارے پاس اچھا تو اس طرح سے node اور anti-nodes بنتے ہیں ہمارے پاس stationary waves کے اندر اس کے بعد دوسری بات آپ کو یہ سمجھ نہیں ہے بچوں کہ stationary waves میں بھی ہمارے پاس اس کی دو types آ جاتی ہیں ایک جس کو ہم بولتے ہیں جی transverse stationary waves اور دوسرا ہمارے پاس وہ ہے longitudinal stationary waves ٹھیک ہے اب اس کی جو transverse stationary waves ہیں ٹھیک ہے اس کی example تو ہم نے last lecture میں discuss کی بھی ہے ایک string کے help سے آپ کو یاد ہوگا اس میں ہم نے ایک string لے لی تھی ٹھیک ہے ایسے اس کو دونوں طرف سے ہم نے ایک support کے ساتھ attach کر دیا تھا اور یہ اس طرح سے tight کر کے ہم نے اس کے اندر ریو فکس کیا ہے ٹھیک ہے پھر ہم کیا کرتے تھے اس کو center سے ہم نے اس کو plug کیا تھا اور یہ اس طرح سے ہمارے پاس اس کے اندر stationary waves ایک خاص frequency کی set ہو گئی تھی ٹھیک ہے ہم نے اس کو center سے plug کیا تھا پھر آپ کو یاد ہوگا اس کے اندر اور بھی ہمارے پاس frequencies تھی جس کے اندر ہم اس کو لے کیا سکتے تھے تو ہم نے کیا کیا اس string کو اب center کی بجائے اس کو one by four part سے plug کیا تھا تو پھر ہمارے پاس اس طرح سے دو loops بنی تھی اس طرح سے ایسے ٹھیک ہے اسی طرح کرتے کرتے one by six part سے ہم نے اس کو plug کیا تھا تو اس وقت کیا ہوا تھا ہمارے پاس تین وہ loops بنی تھی ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے یہ ہم نے پہلے discuss کیا ہوا ہے یہ اس طرح سے اوکے ایسے اب یہ ایک رسی ہے رسی کے particle جیسے اوپر نیچے oscillate کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو رسی کے اندر آپ کو بتا ہم transverse wave پیدا کر سکتے تو ایک transverse wave ادھر سے جاتی ہے رسی کے اندر وہ اس end سے reflect ہوکے ایک واپس آتی ہے دونوں کی same frequency ہے same amplitude ہے superpose ہوتی ہیں superpose ہونے کے بعد ہمارے پاس جو ایک resultant wave بنتی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اس کے اندر loops بن جاتی ہیں basically یہ جو loops آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پہ یہ جو رسی ہے اتنی speed کے ساتھ oscillate کرتی ہے اس کے particle کہ ہمیں different positions کے اوپر یہ نظر آ رہے ہوتے ہیں تو یہ جو آپ نے stationary waves produce کی تھی کیونکہ یہ دو transverse waves کے آپس میں ملنے سے بنی تھی جو ایک اس direction میں آ رہی تھی دوسری اس direction سے واپس جا رہی تھی اس کے وجہ سے ہم اس کو بولتے ہیں transverse stationary waves اب longitudinal stationary waves کیا ہوتی ہے اس کے ہم نے آج بات کرنی ہے ٹھیک ہے رسی کے اندر produce ہونے والے stationary waves تھیں ان کو ہم کہتے ہیں transverse stationary waves جیسے ہمارے پاس sound wave ہے اب sound کی nature کیسی ہوتی ہے longitudinal nature ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی جو longitudinal waves ہوتی ہیں اس کے اندر بھی ہم یہ جو stationary waves ہیں وہ produce کر سکتے ہیں یعنی ایک longitudinal wave ادھر کو جا رہی ہے same frequency same amplitude کی ایک wave ادھر سے ہیوں آ رہی ہے وہ دونوں superpose ہوں کے ہمارے پاس stationary waves کا فنانمنہ produce کر سکتے ہیں اب وہ کس طرح سے ہوگا یہ بات اب آپ نے صرف گھوڑ سے سننیے ہم ایسا کر لیتے ہیں جی ایک air column consider کر لیتے ہیں ایک pipe کے اندر یہ جی ہمارے پاس ایک pipe ہے ٹھیک ہے اس کے اندر air ہے صحیح ہے تو وہ air کا ایک column ہم نے یہاں سے لے لیا اوکے اب tuning fog کے help سے ہم کیا کریں گے جی یہاں پر ایسے tuning fog کو جو vibrate کرنے کے بعد اس کے اس end کے قریب لے کر آئیں گے تو یہ کیا کرے گا air کے particle کو ایسے push کرے گا compressions بھیجے گا اندر کی طرف ٹھیک ہے تو ایک wave کیونکہ آپ کو پتا ہے sound کیسے produce ہوتا ہے sound produce ہوتا ہے vibration سے تو یہ جو probes ہیں یہ vibrate کرتے ہو اور ایسے sound اس کے اندر اندر کی طرف travel کرتا ہو آئے رہا تو sound ایک longitudinal wave ہے وہ آگے کی طرف travel کرتے ہوئی آ رہی ہے اب اس کے اندر air کے particle سے ٹھیک ہے وہ oscillate کریں گے صحیح ہے وہ air کے particle جو ہے وہ oscillate کرتے ہو یہاں سے اس طرف کو move کریں گے ادھر آتے جائیں گے اب جا کے یہ اس end سے ٹکرائیں گے ٹھیک ہے تو اس end سے ٹکرانے کے بعد اب یہاں سے یہ reflect back کرے گا sound اس طرح سے reflector کے sound ادھر کو جائے گا تو same frequency same amplitude sound جاؤے جب reflect back کر کے ادھر کو جائے گا ایک sound wave ادھر آ رہی ہے ایک reflect back کر کے ادھر جا رہی ہے وہ دونوں superpose ہوتے اور superpose آپ کو یہاں پر اسی طرح کے loops دکھائی گئی ہیں یہی تو confusion ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے sound wave کو یہاں پر بھیجا sound wave کی نیچر تو ہمارے پاس ہوتی ہے longitudinal اور یہ تو جو ہمارے پاس wave بنی ہے اس طرح کی shape جو یہاں پر بنائی گی یہ تو transverse کے لیے ہوتی ہے تو یہاں student پریشان ہوتے ہیں کہ سر یہ کیا ہے اگر ہم sound wave کو اس طرح سے بھیج رہے ہیں تو sound wave تو ہمارے پاس ایک longitudinal nature کی wave ہوتی ہے اس میں اس طرح کی shape کس طرح آ سکتی ہے تو وہ confusion میں اب آپ کی clear کرتا ہوں بچو air کے particles ایسی oscillate کرتے ہوئے اس طرح سے آگے پیچھے ادھر جاتے ہیں پھر یہاں سے sound wave reflect ہوتی ہے پھر oscillate کرتے ہوئے یہاں سے ہی نہیں کرتے کیونکہ stationary waves بنتی ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کچھ points ایسے ہوتے جہاں پر medium کے particle ہیں وہ oscillate کرتے ہی نہیں اور کچھ points ایسے ہوتے ہیں جہاں medium کے particle بہت زیادہ oscillate کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر particle medium کے پائے جا رہے ہیں oscillate کر رہے ہیں یہ ایسے ایسے ٹھیک ہے اچھا پھر جو particle یہاں پر ہمارے پاس آجتے ہیں ایدھر اس point کے اوپر وہ particle زیادہ amplitude کے ساتھ oscillate کر رہے ہیں ایسے 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 پھر جو یہاں پر particle آجتے ہیں فرض کر اس point کے اوپر صحیح وہ ہمارے پاس کم amplitude کے ساتھ oscillate کر رہے ہیں ایسے 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 یہ اور پھر یہاں پر particle آجتے ہیں ہمارے باس وہ بالکل بھی oscillate نہیں کر رہے ہیں پھر اسی طرح چلتے چلتے کچھ particle یہاں پر آجتے ہیں ایسے وہ اگین amplitude کے ساتھ oscillate کر رہی ہوتے ہیں اب ہو کیا رہا ہے ہم جانتے ہیں جس point کے اوپر جو particle oscillate نہیں کرتے اس point کے اوپر node بنتا ہے اور جہاں پر particles کا maximum amplitude ہوتا ہے اور اس کو ہم بولتے anti node بولتے تو یہ shape ہم بناتے یہ بسکلی کس طرح بناتے اب وہ آپ سکھانے جاروں رف سمجھے کہ اس کے اندر جو ہم بناتے اس کے amplitude کو graph ہی show کرتے آپ یہ سمجھ لیجئے اس کے amplitude کو اس graph کی صورت میں ہم یہاں پر show کرتے یہاں پر amplitude zero ہے ٹھیک یہاں پر amplitude پھر کچھ پارٹیکل کا amplitude ہے graph اوپر نیچے ایسے یہاں پر اس point کے پارٹیکل کا amplitude میکسیمم ہے اس طرح سے پھر ایسے ایسے تب amplitude ہے پھر وہ تھوڑا سا کم ہو گیا پھر یہاں amplitude zero ہو گیا پھر یہاں پر amplitude بڑھتا بات تو اس سے کیا ہوتا ہے یہاں پر ایسے amplitude particle کا vibration کا amplitude ہے اس amplitude کا graph ہی سمجھ جو آپ اس طرح سے بنا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ایسے بن کی جا رہی ہوتے ہیں سٹیشنی ویو تو بچو یہ بیسیکلی کیا شو کر رہی ہے کہ یہاں پر اس region میں یا اس point کے اوپر جو ہمارے پاس air کے particle ہیں وہ کتنے amplitude کے ساتھ oscillate کر رہے ہیں یہ بیسیکلی اس چیز کو شو کرتا ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ ہمیں loops کی صورت میں ہم نے stationary wave یہاں پر ریال life میں دیکھیں جو ہمیں دیکھتی ہمیں نظر آتی ہیں تو اس لئے loops کی صورت میں ہم نے اس کو بنا دیا تا کہ آپ کے لئے اس چیز کو understand کر آسان ہو تو آپ دیکھ لیجئے basically air کے particle ایسے oscillate کرتے ہیں لیکن یہ وہ point ہے جہاں پر amplitude 0 ہوتا oscillation کا وہاں پر ہمارے پاس node بنتا ہے یہ node بن گیا پھر یہ particle ہے تھوڑے amplitude شوک کیا پھر یہ ریسٹ پر آگے particles یہ vibrate نہیں کرتے یہ oscillate نہیں کرتے وہاں پر ہمارے پاس یہ node بنے گا یہ انٹی node بنے گا تو اس طرح سے آپ نے شیپ بنانی ہے ڈائیگرام بنانی ہے وہ اس طرح سے بنانی ہے ٹھیک ہے تو سب سے بڑی جو confusion بچوں کے معنی میں ہوتی ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ ہم sound waves کس طرح کی sound waves بھیج رہے ہیں جس کے اندر loops create ہو رہی ہیں یہ تو transverse wave میں بنتی ہے جو ہم بنائی تھی تو longitude wave تو ایسا ہوتا نہیں تو basically یوں سمجھ جی کہ particle vibrational amplitude ہے اس کو show کیا ہوا ہے یہ موجود جو particle ہے وہ زیادہ amplitude کے ساتھ ایسے oscillate کر رہا ہے یہ پر موجود جو air particle ہے وہ کم amplitude کے ساتھ oscillate کر رہا یہ مطلب ہوتا ہے اس کا ٹھیک بچو تو یہ کچھ ضروری بات ہیں جو میں بتا دی یہ ایک air column کے اندر ہم نے stationery waves جو بنائی ہیں یہ string کے اندر ہم نے stationery wave بنائی تھی جس طرح اس کی different frequencies جاتی ہیں ایک fundamental frequency جو کم سے کم frequency کی آپ produce کر سکتے ہیں اس کے اندر stationery wave transverse stationary wave وہ یہ تھا کہ اگر آپ اس کو center سے plug کریں گے تو خاص frequency qui بنائی سے کم frequency یہ بن نہیں سکتی ٹھیک ہے تو یہ تھی ہمارے پاس transverse stationary waves اور اس کا یہ fundamental تھا جو کم سے کم پھر ہم نے اس کو پھر اس کی frequency بڑھ گئی frequency بڑھنے سے ہمیں ایک frequency ملی وہ نئی frequency جو وہ پرانی frequency double تھی اس ہمارے پاس frequency تھی اس کو ہم نے third harmonic کا تھا اب اس طرح سے اس کے اندر بھی آپ نے یہ جو ہمارے پاس longitudinal stationary wave ہے ایک air column کو consider کرنا ہے بچو آپ پر first harmonic second harmonic اور third harmonic find کرنا ہے ٹھیک امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ points تھی یہ سمجھ میں آگئے ہوں اب ہم چلتے ہیں کس طرح سے یہ loop بنائے بہت ضروری کچھ بات یں آپ کو بتا دوں آپ نے اس سے previous lecture میں دیکھا ہوگا پہلے میں اس کو raise کر دی تو بچو آپ نے previous lecture میں دیکھا ہوگا ہم نے ایک resonance کا phenomenon دیکھا تھا یہ apparatus تھا کچھ ہمارے پاس ایک tube تھی glass کی بنی ہوئی ٹھیک ہے ایسی ایک tube تھی اور یہاں پر ایک scale لگا ہوا تھا ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ lecture نہیں دیکھا تو چلے میں کچھ ضروری بات revise کر دیتا ہوں اچھا ہے کہ آپ revise کر لی جی گا تا کہ آپ concept ہیں اس حوالے سے clear ہو جائیں یہاں پر ایک bottle تھی ٹھیک ہے اور اس کا connection جو ہے اس کو دیا ہوا تھا اور یہ bottle movable تھی اس کو اوپر نیچے موف کر کے water کا level اس کے اندر adjust کرتے تھے ایسے میں چلے یہاں پر کچھ شو کر دیتا ہوں رفسہ آپ کو تاکہ سمجھ آجائے اس طرح سے اندر میں نے شو کر دیا water کو اس طرح بھر سونڈ ہوتی جو بہت کام ہوتی تقریبا مشکل سے ہی آپ اس کو سن پاتے ہیں پھر آپ نے ایسا کیا کہ یہ پکڑا اس bottle کو نیچے کی طرف موف کیا اس سے کیا ہوا گریجولی آپ نے اس کا level نیچے کرنا شروع کر دیا ٹھیک ہے نیچے کرتے کرتے ایک ایسی آپ کے پاس location آ گئی جس پر آپ کو اس tuning فوق کو سونڈ 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 کیا ہوا یہاں سے جو ایک air کا column سیٹ ہوگئے نا یہ ایک کالم ہے یہ ایک پاس پائے پاک جہاں پر اس کے اندر ایر کالم بن گیا اس سے نیچے نیچے یہ close ہوگئے ایر کالم تو اتنی length ہے ایر کالم کی یہ length ہے L1 کہیں گے میں اس کو ٹھیک ہے یہ L1 اس کی length ہے اب کیا وجہ سونڈ سونڈ کی waves تھی نیچے کی طرف travel کی یہاں سے reflect ہو کے آئیں واپس اس طرح سے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمیں ان کی stationery wave بنی یہاں پہ resonance کا phenomenon ہوا اور ایک loud sound سننے کو ملی اب خاص بات یہاں گھوڑ سے سننے ہے اپنے کیا basically یہ جو air کالم ہے نا اس کی ایک natural frequency ہے اور ایک tuning fork اس کو oscillate کر آرہا ہے اس کے اندر موجود air kolum کو ایک اس کی frequency ہے تو جب اس کی frequency اور اس کی frequency دونوں match کر گئیں تو ان کا دو frequency کا match کرنے سے کیا ہوتا resonance کا phenomenon ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی پھر بتا دوں اس کی جو air kolum کی natural frequency اس کی length پر depend کرتی ہے length کم زیادہ کرنے سے اس air kolum کی natural frequency vary کرے گی change ہوگی اب کچھ خاص frequency کا یہ sound ہے جو اس سے produce کر رہے ہیں جس کے ثور ہم اس air kolum کو vibrate کر رہے ہیں ایک اس کی natural frequency ہے ایک اپلائی frequency ہے دونوں کی frequencies میچ کرتی ہیں تو آپ کو پتا resonance کا فینامنا produce ہوتا ہے اور particle ایک greater amplitude کے ساتھ اس لیٹ کرتے ہیں تو ہوتا کہ یہاں سے compression گئی ہوگی جو یہاں پہ ایدھر سے reflect ہو کے واپس آئی ہوگی اور اس point کے اوپر compression سے ملی یعنی constructive interference ہوئی اور ایک آپ کو اس وقت ملتی ہے جب اس point کے اوپر وہ ہمارے پاس maximum amplitude ہوتا ہے تب ہی آپ سننے کو ملے گی اس کے بعد آپ نے کیا کیا اپنے فردر اس water کو نیچے کیا موف کرتے گئے تو ایستہ کیا ہوگی یہ جو لوپ ہے نیچے کی طرف آتی رہ گی اور آواز پھر مدم ہونا شروع ہوگی آواز مدم ہوتے گئے مدم ہوتے گئے پھر ایک نئی جگہ کے اوپر جب آپ نے سیٹ کیا یہ وہ جگہ ہے اس جگہ پر سیٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے ہمارے پاس لوڈ ساؤنڈ جو وہ اس طرح کی situation بنے گی آپ کے پاس میکسیمم ایمپلیچیوڈ نہیں رہتا آواز پھر مدم ہو جائے گی آواز آپ کو صحیح اونچی سنائی دے گی جب اس پائنٹ کے اوپر پارٹیکل کا ایمپلیچیوڈ جائے وہ میکسیمم ہوگا یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے جب آپ نے اس کے لیندھ کی اس کی نیچرل فریقونسی ویری کر گئی اب وہ فریقونسی اس سے میچ نہیں کر تی ڈیسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہوگی اور اس کا ایمپلیچیوڈ ڈیکریز کر جائے پھر نئی سیچویشن پہ ایک نئی لیندھ ملی اس لیندھ کی اوپر جو اس کی فریقونسی تھی اس کی ریزننس کا فینامنا ہوگا پھر سے یہاں پر ایمپلیچیوڈ ملے گا اور ایسی سیچویشن ہوگی اور ایک لاؤڈ سونڈ سننے کو ملے گا تو ایک ٹون پہلے تھی جو آپ کو ملی اس کے بعد پھر آپ نے نیچے کی طرف موووو کیا یہاں پر اور ایر کارم جس کو آپ بجاتے ہیں وہ ہمارے پاس آرگن پائپ کی اگزیمپل ہے ٹھیک اچھا تو یہاں پر آپ کو سمجھانا یہ تھا کہ یہاں پر ایک خاص لیند تھی اس پانٹ کے اوپر ہمارے پاس دوبارہ اس لیند کے اوپر ریزونیٹ ہوا ایک ایمپلی 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 اسی ہی ہم یہاں پر اس کو ڈسکس کریں گے اب بچو ہمارے پاس جو آرگن پائپ جس کی ہم بات کر رہے ہیں دو طرح آرگن پائپ ایک ایک ایسا ہوتا ہے جس ایک ایک آرگن 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 کو اس طرح آرگن آرگن دوسرا دونوں آرگن ایس 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 کرتے ہیں ٹھیک ہے طرح دیکھئے یہ ہمارے پاس جی ایک ایک پائپ ہے ٹھیک ہے جس کا ایک انڈ کلوز ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کی جو لیندھ ہے نا لیندھ اس لیندھ کو میں کہوں گا اس کی لیندھ ہے جی یہاں سے لیکن یہ لیندھ کتنی ہے اس کو میں کہوں گا یہ لیندھ ہے L ٹھیک ہے L اس کی لیندھ ہے رائٹ اچھا رہی اب اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے سٹیشنری ویوز کو پروڈیوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کرتے ہیں جی یہاں سے اس کے قریب رہا وہ ٹوننگ فورک لے کر آتے ہیں ایک لو فرکنسی یا کوئی بھی سورس جس سے وائبریشن پروڈیوز ہوں اس ائر کالن کے اندر یہاں پر ایسے ٹھیک ہے اور یہ فرض کرنے کے خاص فرکنسی کا ایک ساؤنڈ پروڈیوز کرتا ہے جس کے تھرو یہاں سے ایک کمریشن جاتی ہے اور وہ آگے چلتی ہو جاتی ہے یہاں سے ریفلیکٹ ہوتی ہے ریفلیکٹ بیک کر کے یوں واپس آتی ہے اب ایک ساؤنڈ ویو جانے والی ہے اس ائر کالن کے اندر ایک یہاں سے ریفلیکٹ کر کے واپس آنے والی ہے دونوں سوپر پوز ہوتے ہیں اور ان کی سوپر پوزیشن سے ایسا ہوتا ہے کہ اس پوائنٹ کے اوپر ہمارے پاس نوڈ بن جاتا اور اس پوائنٹ کے اوپر اینٹی نوڈ بن جاتا اور یاد رکھو جب بھی آپ نے ساؤنڈ سندا نا یہاں سے آپ کو ایک ساؤنڈ ملے گا میں نے آپ کو بتایا یہاں پر شیپ پہلے ایک ایک یہاں پر تھا وارٹر کالیبل تب بھی یہاں پر گریٹر ایمپلیچوڈ تھا اوپن اینڈ کے اوپر جب یہ دوسرا ہمارے پاس بنا سیکنڈ ٹیم جب یہ ائر پائپ جو ہے وہ ریزونیٹ ہوا تب بھی ہمارے پاس یہاں پر اوپن اینڈ کے اوپر جو ہے وہ گریٹر ایمپلیچوڈ تھا تو اس پوائنٹ کے اوپر آپ کے پاس یاد رکھ لینا لارجر ایمپلیچوڈ ہونا چاہیے تب ہی آپ کو ٹیون کو سن پائیں گے ایک بلند آواز آپ کو سننے کو ملے گی اور ویسے بھی یاد رکھو یہ جو اینڈہ یہ اوپن ہے اس پوائنٹ کے اوپر جو ایر کے پارٹیکلز ہیں وہ ایزیلی اسیلی اسیلی اسیلیٹ کر سکتے ہیں ایسی اسی وائبریٹ کر سکتے ہیں گریٹر ایمپلیچوڈ کے ساتھ اسیلیٹ کر سکتے ہیں تو اوپن اینڈ کے اوپر ہمیشہ جب بھی آپ کو یہ تیونز اوبر ایڈ نوڈ ہونے بھی شکری Pakسیمہ ملے گیا ایک بلند آواز آپ کو سننے کو ملے گی ٹھیک ہے اوکے اب یہ ہے جی close end اب air کے particle ایسی oscillate کرتے ہوئے آ رہے ہیں اب دیکھو اس کو oscillate کرنے کے لیے space چاہیے نا تو جب یہاں پر اس end کے اوپر یہاں پر آتے ہیں تو یہ تو دیوار کے ساتھ لگ گئی اس end کے ساتھ ہو گئی اب یہ oscillate تو نہیں کر سکتے جیسے دیکھیں میرا ہاتھ ایسی ایسی oscillate کر رہا ہے لیکن اگر یہ دیوار کے ساتھ ہو جائے تو اب یہ کیسی oscillate کر آئے گا اس کو نہیں oscillate کر آ سکتا نا اسی طرح سے جب یہ particle اس point پر آتے ہیں بلکل اس کے close end کے اوپر تو ان کا جو amplitude of vibration ہے وہ بلکل zero ہو جاتا ہے وہ آپ دیکھ سکتا ہے یہاں پر amplitude zero ہے ٹھیک ہے ایستہ ایستہ جو ہے اس end کے اوپر amplitude maximum اس end کے اوپر amplitude zero ہوتا ہے تو یہ وہ آپ کو first tune جو ہے وہ سننے کو ملتی ہے first جو ایک sound ہے وہ آپ کو سننے کو ملتا ہے ٹھیک ہے اس musical instrument سے ٹھیک ہے اس کو آپ first harmonic harmonic کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس first harmonic کے لیے بچوں آپ نے تین چیزیں فائن کرنی ہے number ایک آپ نے اس کی wavelength فائن کرنی ہے number two آپ نے اس کی frequency فائن کرنی ہے number three آپ نے اس کی velocity فائن کرنی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جی اس کی wavelength کی اس کی جو length ہے وہ کتنی ہے جی اس pipe کی ہے وہ L ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو waves create ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک node ہے اور یہ ایک anti node ہے ٹھیک تو ایک node سے لے کر ایک anti node کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے بچوں وہ ہمارے پاس ہوتا ہے one by four of the wavelength دیکھئے درہا یہاں پر اگر میں یہ ایک wave بناتا ہوں یہ ہمارے پاس ایک مکمل wave ہے ٹھیک ہے اور اسی کا reflect ہو کے واپس آنے والی wave یہ دوسری ہے تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پوری length کتنی ہوئی lambda کے برابر ٹھیک ہے اس کا half اگر کر لیں یہاں سے ایسے تو یہ کتنا بن گے ہمارے پاس lambda by two کے برابر ٹھیک ہے لیکن یہ کیا بنتا ہے ایک node سے لے کر دوسرے node تک فاصلہ lambda by two کے برابر ہے اس کو بھی half کر لیں تو ہمارے پاس ایک node سے لے کر ایک anti node کے درمیان فاصلہ بنتا ہے جو کہ wavelength کا چوتھا عصصہ یعنی lambda by four ہے ٹھیک ہے ایک anti node سے لے کر ایک node کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں جی lambda by four کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک node ہے یہ anti node ہے node اور anti node کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں lambda by four کے برابر اب اس وقت اس کی wavelength جو ہے وہ دوسروں سے ان cases سے مختلف ہے فرق کرنے کے لئے میں نے اس کو lambda one دکھا ہے تو آپ نے سمجھ جانا ہے یہ پہلا case یہ first harmonie کے لئے ٹھیک ہے so length is equals to lambda one divided by four آ گیا lambda one کی value آپ نکالنا چاہتے ہیں تو lambda one کیس کے برابر آ جگا بچوں four time length کے برابر آ جگا یہ آگی ہمارے پاس اس کی wavelength پھر بات آ جاتی ہے جی اس کی velocity کی تو velocity calculate کرنا کوئی مشکل کام نہیں آپ جانتے ہیں v is equals to f lambda کا relation ہے نا تو اس وقت اس کی جو wavelength ہے وہ lambda one ہے اور یاد رکھو wavelength کا direct relation ہوتا ہے frequency کے ساتھ اگر wavelength change ہوگی تو frequency بھی change ہوگی اس وقت اگر wavelength f ہے sorry lambda one ہے تو اسی کے respect سے اس کی جو frequency ہے اس کو ہم f1 کہیں گے اور یہ تب ہی ایک دوسرے کے ساتھ universal relation میں ہوتی ہے جب velocity آپ کے پاس ہوتی ہے constant تو velocity constant ہے ان دونوں کا آپس میں universal relation ہے اگر lambda جو ہے وہ lambda one ہے wavelength تو پھر frequency کو میں f1 کہوں گا یہ میرے پاس آ جاتی ہے اس کی velocity لیکن اگر میں frequency کے لئے relation چاہتا ہوں تو پھر کیا ہوگا lambda one ادھر آ کے divide ہو جائے گا so frequency f1 is equal to v divided by lambda one آ جائے گا اب دیکھو درہ v lambda one کس کے برابر ہے four time length کے تو مجھے جو frequency ملے گی frequency f1 is equal to آ جائے گا جی v divided by four time length یہ آگی جی ہمارے پاس اس کی fundamental frequency ٹھیک ہے وہ پہلی frequency جو کہ آپ حاصل کر سکتے ہیں سمجھ گئے اچھا بچو اب ایک ٹیون حاصل کرنے کے بعد دوسری ٹیون آپ کو کب سننے کو ملے گی تو میں نے آپ کو یہاں پر کر کے بتایا یہ ٹھیک ہے میں آپ کو ایک animation بھی show کروں گا آپ وہ بھی ساتھ ساتھ اس کو دیکھتے جائیے گا ٹھیک ہے ہمارے پاس مختلف position بنیں گی اس open end کے اوپر ٹھیک ہے جب جب اس open end کے اوپر اس طرح سے greater amplitude آئے گا maximum amplitude آئے گا اس وقت ہمیں یہاں پر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ loud sound سننے کو ملے گی ایک نئی ٹیون سننے کو ملے گی اب یہ پہلی ٹیون تھی پہلا harmonیک پہلا sound جو ہم نے سن لیا اس کے بعد second tune یا first overtune کہیں گے جس کو وہ ہمیں کیسے سننے کو ملے گا ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہے ہم نے اس کو resonate کرتے sorry second time جو اس کو water level کو نیچے کیا تھا اس second length کے اوپر L2 کے اوپر ہم نے اس کو resonate کیا تھا ٹھیک ہے یہ length ہے ہمارے پاس L2 تو پھر ہمیں second tune جب وہ سننے کو ملی تھی اب ذرا خود سوچو پہلے کیس کے دے تو آپ نے صرف اتنا سا portion جو وہ یہاں پر دیکھا یہاں سے لے کر یہاں تک لیکن اگر آپ اتنا مزید frequency ایڈ کریں یہاں پر اتنا اتنا ہوتا تو کیا ہمارے پاس open end کے اوپر یہ maximum amplitude آ رہا ہے نہیں آ رہا نا تو آپ کو sound ہی نہیں ملے گی وہاں پر سننے کو اس لیے مزید آگے چلنا پڑا ٹھیک ہے پھر آپ جو ہے دوبارہ یہ آپ کے پاس آگیا ایک anti node یہ ایک anti node تھا second tune حاصل کرنی ہے تو دوبارہ open end کے اوپر anti node لانا پڑے گا پہلے بتا دوں آپ کو یہاں پر بھی بتایا تھا first over tune first جو آپ نے tune سنی ہے وہ اس کے لیے بھی آپ کا اس end کے اوپر maximum amplitude تھا second tune آپ کو تب ملی جب دوبارہ اس end کے اوپر maximum amplitude آ گیا اس کے بعد پھر بھی اگر آپ ایک اور tune سننا چاہتے ہیں تو اس کا level کو اور نیچے کریں یہاں نیچے کریں کہ third time یہاں پر جب ایک maximum amplitude آ جائے گا open end کے اوپر تو پھر سے آپ کو third tune سننے کو ملے گی ٹھیک ہے تو ایک anti node کے بعد دوبارہ anti node لائیں گے تو ہی آپ کو second tune سننے کو ملے گی جس کو آپ first overtune کہتے ہیں second harmonic کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ first harmonic تھا اس کے بعد second frequency جو آپ اس کے اندر set کر سکتے ہیں وہ یہ ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ first overtune کہتے ہیں یعنی جو بھی frequencies ہمارے پاس اس fundamental frequencies سے اباب ہوتی ہیں ان کو ہم overtunes کہتے ہیں ٹھیک ہے اور fundamental frequency پہلی frequency سے very next جو آپ لے کر آتے ہیں اس کو first overtune کہا جاتا ہے یعنی fundamental کے بعد پہلی اوپر والی frequency اوکے بچو اب اس case کے اندر جو آگے ہمارے پاس دوبارہ open end کے اوپر آپ نے anti node لے کر آنا ہے ٹھیک ہے اچھا تو length اس وقت بھی اسی pipe کی اتنی ہی ہے کتنی ہمارے پاس L کے برابر length ہے یہ L آ جاتی ہے ٹھیک ہے اب درہ دیکھو یہی تین چیزیں آپ نے calculate کرنی ہے بچو بہت آسان اور simple آپ خود سے بھی try کر سکتے ہیں دیکھیں اب یہاں پر length جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ساری length کس کے برابر ہے دیکھو ایک node سے anti node کے در میں فاصلہ lambda by 4 ہوتا ہے پھر anti node سے node تک فاصلہ lambda by 4 پھر node سے anti node کے در میں فاصلہ lambda by 4 اب اس کی wavelength اس کی wavelength different ہے اس لئے اس کو lambda 2 کہا میں نے ٹھیک ہے تو apple plus apple plus apple 3 apple تو lambda by 4 plus lambda by 4 plus lambda by 4 is equal to 3 times lambda by 4 یہ آ گیا ہمارے پاس اب اگر ہمیں اس کی length چاہیے sorry wavelength چاہیے تو lambda 2 ادھر ہی رہے گا 4 divide ہو رہا ہے اس طرف آ کے multiply ہو جائے گا اور 3 آ کے نیچے ہو جائے گا divide تو یہ مل گی جی آپ کو اس کی wavelength ٹھیک ہے اس wavelength کے بعد پھر آپ نے اس کی velocity نکال لی ہے اگر وہی relation v is equal to f lambda کا آپ use کریں گے v is equal to f lambda اب نئی wavelength مل گئی ہے اس کا نام ہم نے lambda 2 رکھا ہے تو جب wavelength چینج ہوتی ہے تو frequency بھی چینج ہوتی ہے ہمارے پاس تو نئی frequency آپ کو ملے گی اس کا نام رکھیں گے جی ہم f2 اور velocity اس کیس میں بھی ہمارے پاس constant رہتی ہے تو یہ آگے ہمارے پاس velocity اچھا اس velocity کے بعد پھر ثرڈ چیز جو ہم نے یہاں پہ calculate کرنی ہے وہ اس وقت اس کی frequency ہے ٹھیک ہے تو frequency کے لیے کیا کریں گے f2 ادھر ہی دے گا lambda 2 اس v کے نیچے divide ہو جائے گا so f2 is equal to v divided by lambda 2 آ جائے گا صحیح ہے lambda 2 کی کیا value ہے 3l by 4 اب 3l by 4 کو میں denominator میں لکھوں گا تو یہ بھی fraction ہے تو اولٹا کر کے میں اس کو multiply کر دوں گا چلے میں یہی پہ کر دیتا ہوں v divided by یہاں پہ اس جگہ لکھوں گا 4l divided by 3 وہ کیا ہوگا اولٹا ہوگا اس سے multiply ہو جائے گا تو مجھے جو f2 ملے گی وہ کیا ملے گی وہ جگہ جی 3v divided by 4l اب یہ frequency بڑی ہے کام ہوئی ہے کیسی ہے مجھے پتا نہیں چال رہا تو میں کیا کروں گا اس fundamental کے ساتھ اس کا comparison کروں گا اب ذرا دیکھو بچوں اس 3 کو میں separate کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں ایک bracket میں لکھ دیتا ہوں میں کر سکتا ہوں v by 4l لکھ دیا ملے اس کو ٹھیک ہے تو دیکھو v by 4l تو کیا ہماری fundamental frequency نہیں تھی fundamental frequency تھی نا تو اسی طرح سے جو f2 آپ کو نئی frequency ملے گی ٹھیک ہے second harmonic اور first over tune وہ بنتی ہے ہمارے پاس 3 time f1 کے equal ٹھیک ہے بچوں اچھا اب اس کے بعد جو ہمارے پاس third case آ جاتا ہے اس third case میں دیکھو اس third case کے اندر دوبارہ سے ہم نے تھرڈ harmonی کیا تیسری بار جو tune آپ کو سننے کا ملے گی وہ کب ملے گی جب دوبارہ next ہمارے پاس anti note آ جائے گا جی اس open end کے اوپر اب دیکھو یہاں پر سب سے پہلے ایک anti note open end کے اوپر آیا تھا اس کے بعد ہم نے next anti note آنے تک water column کو نیچے تک move کر آیا دیکھو ایک anti note کے بعد next anti note آیا ہے تب جا کے آپ کے پاس جو second produce کرنا تو ایک اور anti note جو ہے وہ آپ نے آگئے انہیں دن ہے تو یہاں سے پھر اس anti note سے یہاں تک ایک اور anti note آگے produce ہوگا تب آپ کو ایک اور tune سننے کا ملے گی اس کو second overtune کہتے ہیں اور اس کو third harmonic کہتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ہمیرے پاس جو note سے anti note کے طرح میں فاصلہ ہوتا وہ lambda by 4 کے برابر ہوتا ہے یہ بھی lambda by 4 کے برابر note سے anti note lambda by 4 lambda by 4 یہاں پر wavelength کچھ اور تھی اس case کے اندر wavelength کچھ اور ہوگی کیونکہ frequency چینج ہو رہی ہے frequency کے چینج ہونے سے wavelength بھی چینج ہوتی ہے اب یہاں پر دیکھو درا یہاں پر ہمارے پاس جو wavelength اس کو ہم نے lambda 3 side note کیا یہ یہاں سے لے کر یہاں تک ساری کی ساری length اتنی ہی ہے جتنی کی سارگن پائپ کیا ہم نے شوق کی تھی یہ length l کے برابر ہے یہ length آگے ہمارے پاس l کے برابر صحیح ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی wavelength calculate کریں گے wavelength کیسے calculate کریں گے اس کا طریقہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پر لکھا یہ ساری کی ساری length کس کے برابر ہے یہ دیکھو یہاں سے یہاں تک یہ length lambda by 4 lambda by 4 lambda by 4 lambda by 4 plus lambda by 4 1, 2, 3, 4 اور 5 تو apple plus apple plus apple plus apple 5 apple اسی طرح سے اسی principle کام کرتے چلو جب یہ ساریوں کو add کریں گے تو یہ 5 time lambda 3 by 4 بن جائے گا ہمارے پاس right اب یہاں سے lambda 3 کی value ہم نے calculate کرنی ہے تو lambda 3 کی value ہمیں مل جائے گی 4 یہاں divide ہو رہا ہے اوپر جا کے multiply ہو جائے گا اور 5 نیچے آگے divide ہو جائے گا right اچھا اب یہ آگے جی ہمارے پاس اس کی wavelength آگئی اسی طرح سے اب ہم اس کی velocity calculate کرنا چاہتے ہیں تو v equals lambda کا formula f lambda اب نئی wavelength ہمارے بس lambda 3 کے برابر ہے so lambda 3 جو ہے وہ یہاں پہ میں نے یہ show کر دیا اوکے اب جب wavelength chain ہوئی ہے تو wavelength کا inverse relation ہوتا frequency کے ساتھ تو یہاں پر frequency بھی chain ہوگی اب نئی frequency کو بولیں گے f 3 اور اس case میں بھی ہمارے پاس velocity ہے بچھو یہ رہے گی constant ٹھیک ہے اور یہ آگیا ہمارے پاس اس کی velocity کے لیے relation اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کی frequency کے لیے next frequency آپ کو سننے کو ملتی ہے frequency کیسے ملے value یہ ہم نے نکال رکھی ہوئی ہے value ہم یہ پر put کر دیتے v divided by lambda 3 کی value 4L by 5 4L by 5 تو اب اس کو الٹا کر کے ہم multiply کر دیتے تو یہ بن جائے گا 5 time v divided by 4 time l اب بچو اگر ہم اس کو fundamental frequency f1 کے ساتھ compare کریں تو ہم کیسے compare کر سکتے یہ دیکھ یہ f3 ہمارے پاس 5 کو باہر رکھے v divided by 4L بچتا ہے بریکٹ میں یہ سارا 4 by v l دیکھ سکتے فنڈیمنٹل frequency f1 کی equal ہوتا ہے تو یہ بنجھے 5 time the fundamental frequency f1 ٹھیک بچو یہ تھا ہمارا آج کا